خواتین و حضرات آج جس ہندی فلم کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے پارچ گزشتہ سال ستمبر دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی یہ بھارتی فلم راجستان کے ایک سوکھے گاؤں میں بسنے والی چار سہیلیوں رانی تانشتہ چپڑڑی بجلی سروین چاولہ لجو رادی کا اپٹ اور جان کی لہر خان کی کہانی ہے زندگی میں مردانہ تشدد اور عزیتوں میں مبتلا یہ چاروں کردار اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے اپنے اندر کے افریتوں اور بدروہوں سے پنجہ آزما ہیں اس دور افتادہ گاؤں میں سیل فون پہنچ چکا ہے لیکن پنچائت کے عرباب بستو کشاد نے ٹیلیوین نہیں آنے دیا معاشی مسائل، تاریخ روایات، زبردستی اور کم سینی کی شادیاں، گینگ ریپ اور عورتوں کو پیٹنے والے شرابی مرد اس صدی میں بھی اس گاؤں میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ حاکم ہیں رانی کی نصف زندگی بیوگی میں بسر ہو چکی ہے اور وہ بھرپور کوشش میں ہے کہ اس کے بیٹے گلاب ریدی سین کی شادی ساتھ والے گاؤں کی خوبصورت لڑکی جانکی سے ہو جائے رانی اور اس کی دوست لجو دونوں ہی ہنرمند ہیں اور ایک مقامی بزنسمن کے لیے غالباً کشیدہ کاری کا کام کرتی ہیں لجو بے اولاد ہے اور اولاد کی خواہش اسے چین نہیں لینے دیتی مزید براں اپنے شرابی شوہر منوج یعنی مہیرش بل راج سے بلا ناغہ پٹتی ہے چوتھی سا ہیلی بجلی ہے جس کے انگ انگ میں بجلی بھری ہے اور وہ ایک بولڈ رکاسہ ہے جو گاؤں کی نوٹنکی اور ہر تہوار پر ناچتی ہے ہر مرد کی آنکھ کا تارہ ہے اور رات کی تاریکی میں گاؤں کے مردوں کو جذباتی تسکین بھی مہیا کرتی ہے شاید اسی وجہ سے گاؤں کے پنچ ٹیلیوین کی مخالفت کرتے ہیں کہ نوٹنکی نہ رہی تو بجلی بھی نہیں رہے گی ساتھ ہی ساتھ وہ عورتوں کے اس کمال کے ہنر سے خائف بھی ہیں کہ یہ کہیں ان کو پنچوں کے تسلط سے معاشی طور پر آزاد نہ کر دے فلم کی کہانی کے مطابق یہ چاروں عورتیں جبر کے محول میں روایات کے ہتھوڑے تلے زندگی بتا رہی ہیں لیکن جہاں کہیں انہیں فارغ وقت ملتا ہے تو وہ محبت جنس اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتی ملتی ہیں اپنے جسموں اور مردوں کے سلوک کا ذکر بغیر لگی لپٹی رکھے کرتی ہیں اور ٹھٹھے مارتی ہیں فلم بین بھی ان کے ساتھ مسکراتا ہے لیکن ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس ہنسی مخال میں بھی وہ ایک لمحے کے لیے اس عذیت اور ناعسودگی کو فراموش نہیں کر پاتی جو ان پر روا رکھی گئی ہے یہیں فلم بین دل ہی دل میں ان کی قوت برداشت اور حمد کو خراج پیش کرتا ہے فلم کا قابل ذکر موڑ وہ ہے جہاں رانی کو علم ہوتا ہے کہ گاؤں میں جانکی کی بہت بے عزتی کی گئی ہے لجو اپنے شوہر کی مارپیٹ سے تنگ آ چکی ہے بجلی ایک نئی ڈانسر سے حاصد ہے کہ شاید وہ اس کی جگہ لینے آئی ہے اسی بات پر وہ ایک دوسرے کی پناہ کا تصور کر کے زندگی میں نئی رہیں تلاش کرنے کے لیے گاؤں چھوڑ دیتی ہیں رائٹر ڈائریکٹر لین یادو نے یہ فلم عجی دیوگن کے ساتھ مل کر ڈائریکٹ کی ہے یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ اس سے پہلے بننے والی فلم پنک کا موضوع بھی عورتوں پر جسمانی تشدد، نفرت، امتیازی سلوک اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بغاوت تھا چاروں خواتین نے اپنا اپنا کردار بطری کے حاصل نبایا ہے رانی کی اپنی بہو کے لیے سخت گیری، بجلی کے اندر غم و غصے کی شدید لہریں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ عورتیں پدری تسلط کے نظام کے خلاف ہوتے ہوئے بھی جو انہیں انسان سے غیر انسان بنا دیتا ہے، خود بھی ایسا ہی رویہ رکھتی ہیں گلاب خان اور مروج کے کردار بھی بھرپور انداز میں نباہے گئے ہیں خاص طور پر ریدی سین یعنی گلاب بہت ہی ستائش کے لائق ہے فلم کے سیٹ میں خوبصورت لینڈسکیپ کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی عام عورتوں کے خوبصورت اور سادہ چہرے بھی قابل تعریف ہیں تاہم مجھے یہ فلم ایک ادھوری کوشش لگی ہے گھریلو تشدد، ازدواجی ریپ، کم سینی کی شادی اور مردوں کا تسلط یہ ایسے موضوعات ہیں جو ناظر کو بری طرح سے جگڑ لیتے ہیں لیکن اس فلم میں ان کی گرپ اتنی مضبوط نظر نہیں آئی شاید ایک وجہ اسی تھیم پر بننے والی فلم پنک ہے ایک کمزوری اور بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں براہ راست پیغام ہے اور ایسا ہی پنک میں بھی تھا میرا خیال ہے کہ پارچٹ کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکے گی کیونکہ اس میں کافی دیگر مسائل سرے سے ناپید ہیں فلم میں ان چار عورتوں کے مسائل پر ان کی اپنی سنجیدگی کا بھی فقدان نظر آیا ہے اور فلم بین ان کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے فاصلے پر بیٹھا ایک تماشا بین رہ جاتا ہے لین یادب نے اس سے پہلے فلم شبد اور تین پتی کی کہانیاں بھی لکھی تھی پارچٹ میں مجھے ڈائریکشن اور سکرپ دونوں میں جھول نظر آیا ہے اس فلم میں کہانی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک نامعلوم شخص جس کا نہ نام ہے نہ پتہ نہ شکل نظر آتی ہے سیل فون کے ذریعے ایک کردار سے محبت کا اظہار کیے جاتا ہے رانگ نمبر ضرور ہوتے ہیں لیکن یہاں اس کا کوئی جواز نہیں ملتا خامخہ کا اظہار محبت اور پھر آخیر میں رد کر دیا جانا وہ بھی خامخہ اور یہ خامخہ کردار فلم میں کہیں بھی ربط میں نہیں تھا فلم میں دوسہرے کے تہوار پر رامائن کے مطابق نیکی اور بدی کی جنگ کو بھی پہلو در پہلو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن فلم کے ساتھ ربط نہیں رہا فلم کے آخری سین میں چاروں سے ہیلیوں کا فرار کا فیصلہ کوئی درست حال نہیں استحصال کا شکار لوگ اگر اسی طرح فرار کا راستہ اپنانے کا سوچ لیں تو استحصالی قوتوں سے جنگ کے لیے کون بچے گا اور پھر لوگوں کی اکثریت کے لیے فرار تو ممکن بھی نہیں ہوتا جینا یہاں مرنا یہاں کے مستق وہ کئی نسلیں ایک ہی جگہ بتا دیتے ہیں فلم میں ایک دھوتی پوش مرد عادل حسین ہنرمند اور کاریگر عورتوں سے زبانی کلامی محبت کا اظہار کر کے اور کبھی کبار چھو کر نہ جانے ان کو کون سی خوشی دینے کی صحیح میں ہے شاید کامہ سوترہ کی اس دھرتی پر کسی صوفی لور کا لیبل لگانے کی کابش کی گئی ہے کیونکہ یہ دھرتی انٹی ریپ مومنٹ سے پہلے کامہ سوترہ کی زمین کہلاتی تھی جہاں ایک ایسا کلچر تھا جہاں عورتیں شوہر کے ہاتھوں جنسی بربریت سے بچنے کے لیے بلا روک ٹوک غیر ازدواجی جنسی تلزز حاصل کر لیا کرتی تھی اچھی کاسٹ اور ان کی محنت کے باوجود فلم میں وہ پکڑ نہیں جو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھی فلم کے گانوں میں نیتی مہن اور ہرش دیب کا گایا گانا مائری مائی اور سواراند کرکرے کا گایا بھوکم قابل ذکر ہیں اگر فلم کی ایمیجری کے بارے میں بات کروں تو وہ بھی کچھ خاص نہیں اگرچہ یہ ایک فینٹیسی ہے لیکن لگتا ہے کہ فلم کا اختتامی سین محض داد اور تالیاں حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے بھی جلدی میں لپیٹا گیا ہے یوں یہ سین فلم کے باقی سینوں سے بلکل الگ ہو جاتا ہے ہر فلم فلم بینوں کے لیے کوئی پیغام ضرور رکھتی ہے لیکن اگر کہانی کی بند درست نہ ہو تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ایک سماجی کہانی کار کا پیغام آپ ہی آپ اس کی کہانی کے ذریعے ابلاغ ہو جاتا ہے اور دیکھنے والوں کے دل میں گھر کر لیتا ہے پہلے پیغام کا تیین کر لینا اور پھر اس پر کہانی تیار کرنا منجی پیڑی ٹھوکنے جیسا ہے یہ فلم دیکھنے کے بعد کافی تشنگی کا احساس رہا